اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شورہ میں سورہ نمبر 42 آیت 11 لَيْسَكَ مِتْلِي شَئِ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک واحد اکیلہ تنہوں تنہا ہے اس کے جیسا اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس کے برابر تو ہوئی نہیں سکتا اللہ کہتا ہے لَيْسَكَ مِتْلِي شَئِ اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے کمپیر کرتا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اسما کئی سارے نام ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں کئی ساری صفتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں جو بھی نام ہیں وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں اور کئی ساری صفتیں ہی تھی ہیں جو نام نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں العلیم سب کچھ جاننے والا وہ اللہ کی صفت بھی ہے السمی سب کچھ سننے والا یہ اللہ کی صفت بھی ہے البصیر تب کچھ دیکھنے والا یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور یہ ساری نام صفتیں بھی ہیں اور کئی صفتیں ہیں جو نام نہیں ہیں جیسے مثال کے طور پر لا تا خضور سے نہ تولانہوں نہ نیند نہ اونگ اسے قابو میں کر سکتی اللہ کی تمام ناموں اور صفتوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کو برقرار رکھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اب میرے بھائیوں گوھر کریں اس میں لوگوں نے گلتی اس طرح سے کی کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو بندے سے خوش ہو کر اپنی خوبی بندوں میں سے بندوں میں سے کسی سے جس سے خوش ہوا اس کو دے دیتا ہے ہمیں سمجھنا ہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش جب ہویا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دیتا ہے اسے جنت میں اوچھے سے اوچھا مقام دے دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے لئیسا کامسل ہی شئی اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ کیا بات ہے سچی بات ہے کہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نساس سورہ چار آیت نمبر ون پنٹی ٹو اللہ کہتا ہے اللہ سے سچا بیان کس کا اللہ سے سچا بیان کس کا جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو وہ سچی ہے اس میں شقی نہیں اس میں ڈاؤٹی نہیں اللہ سے سچا بیان کس کا تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے کبھی آنے والا بھی نہیں گلتی اس میں یہ ہوتی لوگوں میں کہ تعریف میں جب بڑھنے چڑھنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی خوبی عطا کر دی گوھر کریے اگر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی خوبی بندوں میں سے کسی کو عطا کر دے تو کیا یہ قرآن کے آیت پھر صحیح رہے گی آیت کیا ہے اس کے جیسے کوئی مثال بھی نہیں ہے پھر یہ بات کیا صحیح رہے گی بلکل نہیں یہ بات تو جھوٹی ہو جائے گی اللہ کے جیسا کوئی اور آ گیا تو ہمیں سمجھنا ہے جس چیز کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی وہ کیا پیغام ہے لا الہ الا اللہ اور وہ پیغام کا کیا تقاضی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ربوبیت میں بھی اللہ کی توحید رکھیں اللہ کے اسماع و صفات اللہ کے ناموں اور صفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھیں یہ بہت اہم تقاضی ہے اور ہم یہ غور کریں کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خوبی دی کہ وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں ان کو بھی ایک خوبی دی کہ وہ بھی سب کچھ سنتے ہیں ان کو بھی ایک خوبی دی وہ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی خوبی ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبی بندوں کو دے دی تو قرآن کیا ہے تو غلط ہو نہیں فرط ہو جس چیز کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگائی کہ ہم وہ بات کو غلط کہیں گے گوھر کرنے کی بات ہے تو میرے بھائیوں یہ گوھر کریں کہ یہ ایک مستق ہے جو ہمارے کئی بھائیوں سے ہوتی ہے محبت میں لیکن محبت میں اس لیمٹ کو نہیں بھولنا چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے